بیہار کا ایک ایسا گاؤں جہاں ساڑھی تین سو سالوں سے بھی زیادہ جیون جی چکی ہے ایسی ناغن ہے جو مردوں میں بھی جان ڈال دیتی ہے گاؤں والوں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ جس کی پوجہ سے اچھا دھاری ناغن خوش ہو گئی اس کی زندگی میں ہر خوشی آ جاتی ہے بیہار کے بکتیار پور میں بسائی کے ایسا گاؤں ہیں جو صرف اس اچھا دھاری ناغن کے لیے جانا جاتا ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چو بھی مہادیو کے سچے بھکت ہیں ہر ہر مہادیو کا چکارہ کمنٹ باکس میں ضرور لگا دیں دوستو بیہار کے بکتیار پور سے قریب 25 کلومیٹر دور ایک جنگل کے پاس ناغن کا ایک انوکھا مندر ہے کہا جاتا ہے کہ اس مندر کے ناغن میں اتنی طاقت ہے کہ مرے انسان میں بھی جان ڈال دیتی ہے ایسی ہی چمتکاری گھٹنا اسی گاؤں میں رہنے والے سولہ سال کے سنیل کے ساتھ گھٹت ہوئی سنیل جب قریب 14 سال کا تھا تو اس سمیں کار کھانے میں آگ لگ جانے کے کارن اس کے ماتا پتا کی مرتیو ہو گئی تھی سنیل کی ایک چھوٹی بہن تھی جو قریب 13 سال کی تھی اور ایک چھوٹا بھائی بھی جو قریب 8 سال کا تھا اپنے دونوں بھائی بہنوں کی دیکھ پال کی ذمہ داری سنیل پر ہی تھی سنیل کی بہن اپنی ماں کی طرح ہی بھکتی بھاؤں میں لین رہتی تھی وہ ہر روز ناغن کے مندر میں اپنے بھائی کی خوشی ایوہم لمبی عمر کی پراتھنا کرتی کم عمر میں ہی سنیل ایک سیٹ کے یہاں کوئلہ خدان میں کارے میں لگ گیا دراصل اس سیٹ کا ایک منشی تھا جس کی نگرانی میں ہی سنیل اور انیہ مزدور کام کرتے تھے پرانتو وہ منشی بہت لالچی قسم کا تھا سیٹ کی نظروں سے بچ پچا کر کچھ کوئلے کی بوریاں وہ خود ہی بیچ دیا کرتا تھا اور اس پیسوں کو اپنی جیب میں رکھ لیا کرتا تھا ایک دن سیٹ نے جب کھاتے پر نظر ڈالی اسے کچھ گڑبر نظر آئی اور اس نے کہا کہ کچھ بوریوں کی چوری ہو رہی ہے اگر تم نے پتا نہیں لگایا کہ گڑبر کہاں آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا منشی ڈر گیا پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں سیٹ کو گمراہ کر دوں اور چوری کا الزام کسی انیہ مزدور پر لگا دوں تو شاید میں بچ جاؤں گا اگلے دن اس نے اپنے دو خاص آدمیوں سے کہہ کر باتو رات کچھ کوئلے کی بوریوں کو موہن نام کے مزدور کے وہاں رکھوا دیا اور اگلے دن سیٹ کو کہہ دیا کہ ہم نے چور پکڑ لیا ہے موہن ایک گریب مزدور تھا اور سنیل کا اچھا مطر بھی تھا سنیل کے سامنے سیٹ نے اسے بہت مارا اور نوکری سے نکلوا دیا سنیل جانتا تھا کہ اس کا دوست نردوش ہے پرنتو اس سمیں وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا ایک دن سنیل جب کام کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ جو کوئلے کی بوریاں ٹرک میں جانی چاہیے تھی سیٹ کے سچور کے لیے ان میں سے چار بوریاں الگ سے رکھی گئی تھی وہ بھی ایسے کہ کسی کی نظر میں نہ آئے جب سنیل منشی کے پاس گیا یہ بتانے تو منشی نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا کہ تم اپنا کام کرو وہ سب ہم رکھوا دیں گے سنیل کو منشی پر شک ہوا اس نے اس پر نظر رکھنی شروع کر دی تب ہی اس نے دیکھا کہ منشی نے ایک چھوٹی گاڑی میں ان چار بوریاں کو رکھوایا اور اس گاڑی سے ایک آدمی نے اسے کچھ روپے دیئے ہیں تو یہ دیکھ کر سنیل سمجھ گیا کہ جو چوری کر رہا ہے وہ منشی ہے اور آروپ اس کے دوست پر موہن پر لگوایا تھا یہ بات سنیل نے خود چپ چپ جا کر سیٹ کو بتائی اور یہ سننے کے بعد سیٹ نے اپنے خاص آدمی کو اگلے دن ہی مزدور کے روپ میں وہاں بھیجا تو منشی کا سارا بھانڈا فوٹ گیا اور وہے پکڑا گیا سیٹ نے منشی سے کہا اگر آج سنیل نہ ہوتا تو تم اسی طرح مجھے لوڑتے چلے جاتے اور اسے پٹوایا اور نوکری سے نکلوا دیا اس طرح سنیل نے موہن کا بدلہ تو لے لیا تھا پرانتو ادھر منشی نے اب سنیل سے بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی ایک دن سنیل جب کام کر کے دیر شام اپنے گھر لوٹ رہا تھا تو منشی نے دو آدمیوں کے ساتھ مل کر سنیل کو اتنا پیٹا اتنا پیٹا کہ جب تک اس کے پران نہ نکل گئے اگلی صبح کچھ آدمیوں نے سنیل کو جنگل کے پاس مرا دیکھا تو ترنت اس کی چھوٹی بہن کو یہ خبر دی اپنے بھائی کی ایسی حالے دیکھی تو سنیل کی بہن کی آنکھوں میں سے آسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے پہلے ماں باپ اس سے چھن لیے گئے اب اس کا بڑا بھائی بھی اپنے بھائی کو لے کر ناغن کے مندر جا پہنچی اور پراتھنا کرتے ہوئے بولی میرے ماں باپ کے بعد میرا بڑا بھائی ہی سب کچھ تھا ناغن میں اپنے بھائی کے لیے تم سے روز پراتھنا کرتی تھی اگر تم سچ میں ہو تو میرے بھائی کو جیوندان دے دو نہیں تو میں بھی تمہارے مندر میں اپنے پرانٹ یاگ دوں گی تب ہی آسمان سے بجلی کڑکی اور ایک آواز آئی کہ بیٹی تمہارا بھائی گہری نیند میں تھا اس کی دونوں آنکھیں دھیرے دھیرے کھلتی ہیں اور وہ اپنی بہن کو بولتا ہے کہ تم کیوں رو رہی ہو اپنے بھائی کو زندہ دیکھ سنیل کی بہن اپنے بھائی کو گلے سے لگا لیتی ہے اور رونے لگتی ہے اور ناگن کو دھنیواد دیتی ہے ادھر جب منشی کسی کام سے باہر جا رہا تھا تو راستے میں اسے ایک بڑا سا ساپ ڈس لیتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے دوستو کہتے ہیں کہ سنیل کے ساتھ گھٹی تھی ایک گھٹنا نہ کیول بکتیار کے گاؤں میں بلکہ آس پاس کے گاؤں میں بھی فیل گئی اس کے بعد لوگوں کے بیچ ناگن کے مندر کے لیے بھاونا مجبوط ہو گئی آج بھی دور دور سے لوگ ناگن کے درشن کرنے کے لیے اس مندر میں آتے ہیں تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ سچی گھٹنا اگر آپ کو ایسی ہی ویڈیوز دیکھنا پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے آپ کا بہت بہت دھنیواد